قرص پروگرام کی پولیسیز پر عمل درامت کی یقین دہانی چاہتے ہیں نمائندہ آئیم ایف کی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں پیپلز پارٹی نے ایسر پریس کو نئے قرص پروگرام کی حمایت کی یقین دہانی کروا دی تین ارب ڈالرز کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پر عمل درامت پر مکمل اتفاق آئیم ایف حکام کی پی ٹی آئی رہنماؤں سے بھی بیٹھک آئیم ایف ایگزیکٹیف بورڈ چند روز میں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معایدے پر غور کرے گا اگر کسی شخص نے کسی ادارے نے پاکستان میں پولیٹیکل انسرٹنٹی کو پیدا کرنے کی کسی غیر ذمہ دارانہ عمل سے کوشش کی تو وہ پاکستان سے پترین دشمنی ہوگی امید ہے کوئی ایسا ایڈونچر نہیں ہوگا جسے ترقی کا عمل متاثر ہو احسن اقبال کہتے ہیں کسی بھی شخص یا ادارے کی سیاسی عدم استحقام کی کوشش پاکستان دشمنی ہوگی ماضی میں جو سیاسی کھیل کھیلے جاتے رہے اب ان سے باہر نکلنا ہوگا مستقبل کی غزائی ضروریات پوری کرنے کا مشن ذریعی شعبے کی ترقی کے لیے پہلی بار حکومت کا بڑا خدم وزیر آزمیہ شہباز شریف نے مثالی منصوبے لینڈ انفرمیشن اینڈ میریجمنٹ سسٹم کا افتتا کر دیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی بھی تقریب میں شرکت جدید ذرات کے فروغ کے لیے حکومت اور پاک فوج مل کر کام کریں گے سیلا بھی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے نئی نہریں بنائی جائیں گی جدید ذرائع آپاشی کا استعمال ہوگا ایک لاکھ لیپ ٹاپ اور رکھوائے آپ کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی کوئی میری سفارش نہیں ہوگی کسی وزیر کی سفارش نہیں ہوگی کسی اور کی سفارش نہیں ہوگی ایک سفارش ہوگی وہ میرٹ کی نوجوانوں کو گلیشن کوف نہیں لیپ ٹاپ دے رہا ہوں وزیر آزم شہباز شریف کا طلبہ میں مزید ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان بولے لیپ ٹاپ کے سبب بچے فری لانسرز بن گئے جلد پڑوسی ملک کو پیچھے چھوڑ جائیں گے دہات میں ذرہ قرضوں کے لیے پانچ عرب روپے مختص بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجرابی کر دیا مقدس کتابوں کی توہین کو آزادی اظہار یا احتجاج کا نام دینا قابل قبول نہیں وزیر آزم میاں شہباز شریفی سیکٹری جنرل او آئی سی سے گفتگو قرآن کریم کی بے حرمتی کے تدارک پر بات چیت وزیر آزم نے کہا قائم متحدہ سمیت ہر فورم پر معاملے کو اٹھائے جائے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے قائدانہ کردار کی تعریف شہباز شریف نے ٹویٹ میں لکھا قرآن ہمارے سینے میں ہے جینے کا قرینہ ہے بات قرآن پاک کی ہو تو پوری قوم ایک ہے قرآن ہمارا ایمان ہماری پہچان اس کی حرمت پر جان بھی قربان پاکستان کا گستاخوں کو پیغام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف یوم تقدیس قرآن گستاخی کے خلاف ملک گھیر احتجاج شہر شہر ریلیاں اور غم و غصے کا اصحار علماء نے نماز جمعہ کے خطبات میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی اسلامباد میں سویڈش سفارت خانے کے باہر بڑا مزہرہ اہل پاکستان کا گھناؤنے واقعات روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے قانون سازی کی اپیل سویڈش مسنوات کے بائیکاٹ اور سفیر کی بدخلی کا مطالبہ واقعے میں ملوث شخص کو عبرتناک سزا دینے پر زور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم امہ کا شدید ردعمل سویڈش حکومت کا ایسے واقعات کو جرم قرار دینے پر غور سویڈش وزیر خانون کہتے ہیں کہ اس حرکت نے ملک کو غیر محفوظ بنا دیا نیٹو میں شمولیت کی کوشش کو بھی متاثر کیا عراق کی سوپریم جوڈشل کانسل نے گستاخ کے خلاف وارنٹ جاری کر دیئے عالمی اداروں سے اشتہاری کو پکڑنے اور عراق کے حوالے کرنے میں مدد کی اپیل پشاور کے علاقے دیر کولونی میں دو گروپوں کے درمیان گولیاں چل گئیں فائرنگ سے چار بھائی جان سے گئے دو افراد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق زمین کے تنازع پر جرگے کے دوران فائرنگ ہوں کراچی کے علاقے گولستان جوہر میں خاتون کو حراسہ کرنے کا واقعہ مقدمہ درج مگر ملزم کو پکڑنا چیلنج بن گیا پولیس نے ملزم کی اطلاع دینے والی کے لیے دو لاکھ روپے انام کا اعلان کر دیا پولیس کے مطابق ملزم کی تلاش کے لیے اسی لوگوں کے بیانات لیے سی سی ٹی وی سے ملزم کی واضح تصویر بھی حاصل کر لی ہے اسلامباد کے ایف نائن پاک میں خاتون کو حراسہ کیا گیا ملزم نازیبہ حرکات کرتا رہا پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اطلاع دینے والے کے لیے انام کا اعلان سی سی ٹی وی کی مدد سے ملزم کی شنافت کی کوشش جاری ملکے بیشتر شہروں میں مونسون بارشیں گرمی کا زور ٹوڑ گیا کراچی میں کہیں تیز بارش تو کہیں بوندہ باندی ہیدر آباد میں بھی موسادار بارش شہر کی بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جولائی میں بابوسر ٹاپ پر برفباری چار سو سفیدی پھیل گئی خنجراپاس اور کمرات کے پہاڑوں پر بھی برفباری محکمہ موسمیات کی ملک کے ستر سے اسی فیصد حصے میں دو سے تین روز تک مزید بارشیں ہوں گی تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھوکنے والے نوزوان برہان مزفروانی کا آج ساتھ ماہ یوم شہادت عظیم مجاہد کی یاد میں اسلامباد میں سیمینار بھارت تمام تر مظالم بدترین تشدد اور قتل و غارت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام برہان وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کو مزید تیز کر دیا دنیا کے بلان ترین پولو گراؤن میں شندور فیسٹیول سچ گیا بادشاہوں کا کھیل دیکھنے کے لیے لوگ کھچے چلے آئے پیرا گرائیڈلز نے بھی مہارت دکھائی ایف سی بینڈ کی پرفارمنس نے کھلانیوں کا لہو گرما دیا دیکھنے والے بھی دات دیتے رہے شاہد آفریدی کی بڑی صاحبزادی اقصہ آفریدی کی کراچی میں شادی کی تقریب کپتان بابر آزم سمیت قومی کرکیٹرز کی شرکت کراچی کے صدر عبدالعیم خان بھی تقریب میں شریک ہوئے شاہین آفریدی نے مہمانوں کا استقبال کیا ملکے بیشتر شہروں میں مونسون بارشیں گرمی کا زور ٹوڑ گیا کراچی میں کہیں تیز بارش تو کہیں بوندہ باندی ہیدراباد میں بھی موسادار بارش شہر کی بیشتر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جولائی میں بابوسر ٹاپ پر برفباری چار سو سفیدی پھیل گئی خنجراب پاس اور کمرات کے پہاڑوں پر بھی برفباری محکمہ موسمیات کی ملک کے ستر سے اسی فیصد حصے میں دو سے تین روز تک مزید بارشیں ہوں گی تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھوکنے والے نوزہوان برہان مزفروانی کا آج ساتھ ماہ یوم شہادت عظیم مجاہد کی یاد میں اسلامباد میں سیمنار بھارت تمام تر مظالم بدترین تشدد اور قتل و غارت کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ حریت دبانے میں ناکام برہان وانی کی شہادت نے تحریک آزادی کو مزید تیز کر دیا دنیا کے بلان ترین پولو گراؤن میں شندور فیسٹیول سچ گیا بادشاہوں کا کھیل دیکھنے کے لیے لوگ کھچے چلے آئے پیرا گرائیڈلز نے بھی مہارت دکھائی ایف سی بینڈ کی پرفارمنس نے کھلانیوں کا لہو گرما دیا دیکھنے والے بھی دات دیتے رہے شاہد آفریدی کی بڑی صاحبزادی اقصہ آفریدی کی کراچی میں شادی کی تقریب کپتان بابر آزم سمیت قومی کرکیٹرز کی شرکت شاہد آفریدی کے صدر عبدالعلیم خان بھی تقریب میں شریک ہوئے شاہین آفریدی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور ہیری جیو میرے یار شاہین آفریدی اور بابر آزم سمیت قومی کھلانیوں کی حارس رعوف کو شادی کی مبارک باد فاس بولر کا اصلاعباد میں ولیمہ پرکٹر سمیت ہم شخصیات کی شرکت خوبصورہ جوڑے کے لیے ڈھیروں دعائیں